پارک لین کمپنی ریفرنس میں بڑی پیش رفت نیشنل بینک کے سابقہ صدور عاصف زرداری کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن گئے چیئرمن نیب نے دونوں وعدہ ماف گواہان کو گواہی دینے پر ماف کر دیا نیب نے عاصف علی زرداری کے خلاف پارک لین ریفرنس میں 61 گواہان تیار کر لیے نیشنل بینک ٹریڈٹ کمیٹی کے تمام افسران نیب راولپنڈی تفتیشی ٹیم کے نو افسران جالی اکاؤنٹس کی ابتدائی تفتیش کرنے والے FIA کے محمد علی عبدو بھی گواہان میں شامل ہیں مبینہ فرنٹ کمپنی پارتھنن کے کمپیوٹر آپوریٹر کی گواہی بھی شواہد کا حصہ ہے یونس قدوائی کے دفتر پر چھاپے کے دوران ملنے والی مہریں بھی شواہد میں شامل ہیں پارک لین کی مبینہ فرنٹ کمپنی پارتھنن کو کرز جاری ہوتے وقت سید علی رضا نیشنل بینک کے صدر تھے کرز جاری کرنے والے کمیٹی کے سربراہ کمر حسین بھی بعد میں نیشنل بینک کے صدر بنے نیشنل بینک کے مطابق سید علی رضا کو ان کی اپنی درخواست پر وعدہ ماف گواہ بنایا گیا کمپنیز آصف زرداری کی تھی اس ای سی پی حکم بھی گواہی دیں گے فرد جرمائد ہونے کے بعد تمام گواہ عدالت میں پیش کیے جائیں گے تفسیشی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فرنٹ کمپنیز یونس قدوائی نے بطور فرنٹ مین چلائیں کرز اور کیک بیکس کی رکوم یونس قدوائی نے ہی جالی اکاؤنٹس میں ڈالی زرداری کے دباؤ پر رکوم جاری ہوتی جو جالی اکاؤنٹس میں گئیں زرداری نے بتایا میرے پیغامات انور مجید عبدالغنی پہنچائیں گے